بیٹے دو سے تین دن پہلے صورت کے لمبایت وستار کے نواسی ناصر خان گلام علی پتھان کی زمین جو کی لمبایت وستار میں نورانی مسجد کے پاس استثت ہے اس جمین کے معاملے میں ناصر خان دوارہ مزفر عرفے ٹیپو جو کی جنگل شاہ باوہ کی درگاہ کے مزاور ہیں تو ناصر خان دوارہ مزفر عرفے ٹیپو پر اپنی زمین پر عوید روپ سے قبضہ کرنے کا عروپ لگایا گیا ہے اس معاملے میں ایک نیا موڈ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ پوری بات کا صحیح ڈھنگ سے کھلاسہ کرتے ہوئے مزفر عرفے ٹیپو دوارہ بتایا گیا کہ مجھ پر ناصر خان دوارہ زمین پر قبضہ کرنے کا جو عروپ لگائے گئے ہیں وہ پوری طرح سے جھوٹے اور بے بنیاد ہے دراصل جس زمین کی بات یہاں کی جا رہی ہے وہ زمین ناصر خان کی نہیں بلکہ پورے پختہ ثبوتوں کے ساتھ وہ زمین زنگل شاہ باوہ کی درگاہ کے نام پر ہیں اور ناصر خان دوارہ اس طرح کا شڑی انتر رج کر تتھا مزفر عرفے ٹیپو پر جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگا کر ناصر خان دوارہ زمین ہڑپنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ایسا مزفر عرفے ٹیپو نے معاملے کو اجاگر کرتے ہوئے سبی کو حقیقت سے روبرو کروایا ریپورٹ بائی پرون پتھان سماشار انڈیا نیوز سورت میرا نام مجفر علی عرف ٹیپو مجاور یہ جو ویواد ہے کل ناصر خان گولام علی پتھان ناصر سرمیٹ والا جس کی جگہ نورانی مسجد کے پاس اس کی دکان ہے نورانی مسجد کے پاس میں اس نے کل ایک ویڈیو وائرل کی کہ جنگل شاہ باوہ کے جو مجاور ہے وہ بھوگز ہے اور یہاں کا جو ٹرز ہے وہ بھوگز ہے یہ ایک ہندو کی جمین ہے اور اس کو بولے مسلمان لوگ کھانا چاہتے ہیں ہم لوگ کا ویواد یہ جمین سے ہمارا کوئی یہ نہیں ہے ہم یہ جمین کھانا نہیں چاہتے ہیں یہ جمین جنگل شاہ باوہ کی درگاہ کی ہے پھر اوٹ جانگی ڈممہ سے آنے نبے کے اندر یہ جمین درگاہ کی جو ہے اس نے نبے میں لکھان کر کے دیا ہے کہ یہ درگاہ کی جمین ہے اس کو کوئی نہ بیت سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے اس میں درگاہ کا جو بھی پروگرام ہو یہ درگاہ میں کر سکتے اور جو وہ ہیٹ کا مسئلہ ہے وہ ہیٹ والا یہاں پہ ہیٹ کھالی کرتے کرتے دارو پی کر کے درگاہ کی دیوار سے وہ پساب کر رہا تھا ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہاں تو پساب مت کر اور ہیٹ یہاں پہ کھالی مت کر آگے جا آگے جا کر کے تو کھالی کر تو اس نے کہا کہ بولے ناصر بھائی کی ہیٹ ہے ناصر بھائی بولے میں بول دوں گا وہاں پر جا کے ناصر بھائی بولتا ہے کہ میں مہا منتری ہوں بولے میں تمہارے ساتھ میں بولے کچھ بھی کروا سکتا ہوں بولے اور وہ لیمبائیت کے اندر سانتی سمیتی کا پرمو کے بولے میں تمہارے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بولے میری اوپر تک پہنچے بولے میری مانگ یہی ہے کہ انہوں نے جو بھی اب سبد میرے ساتھ میں جو بھی کر رہا ہے میں نے کمیشنر کو رجوات کی ہے کمیشنر صاحب اس کی جو بھی ہو جل سے جل اس پر کاروائی کرے اور یہ جو جاتی وات کا کام کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک دھارمی کستان ہے یہاں پر کروڑا لوگ آتے یہاں پر ہندو مسلمان سبھی آتے اور انہوں نے جو جاتی وات کی جو میرے ساتھ میں بات کی ہے وہ بہت ہی غلط کی ہے ہم نہیں چاہتے کہ دھرم بٹنا چاہیے ہندو مسلمان سب ایک ہی ہے اور انہوں نے دھرم بات موسیقی ہم لوگ عوام کے لئے کرنا چاہتے ہیں ہمارے لئے کچھ نہیں کرتے یہ جو بھی کچھ کر رہا ہم نے دھرمی نماز ہوتی ہے دھرمی نماز ہوتی ہے سب کچھ ہوتا اور بابا جی نے لکھ کے دیا ہوا اس کے لئے یہ نماز کے لئے اور اس کے لئے سب کے لئے ہر کام کے لئے کمیشنر صاحب کے پاس ہم نے عرضی بھی رجوات کری بھی ہے انہوں نے فوٹو فوٹو سب بتائے سب کچھ کر رہا انہوں نے بھی کچھ ہم کو آسوات